بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس آج کی ویڈیو میں ایکس نائنٹی فائیو موڈل بلیک انڈ ڈیکر اٹھارہ سو وارڈ اس طریقہ سٹیم آئرن کی ہم آپ کو ریپیرنگ کا طریقہ بتائیں گے مکمل طریقہ بتائیں گے اے ٹو زی سٹیپ بے سٹیپ آسان طریقہ بتائیں گے پوری ویڈیو دیکھئے گا تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے سٹیپ بے سٹیپ بتانے کا مقصد سٹیم آئرن میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے سب سسٹم لاک سسٹم ہوتے ہیں جسٹ پیچھے ایک پیچھ لگا ہوتا ہے اس کے بعد سب پیچھ سیکرٹ لگے ہوتے ہیں اس کو بڑے اتیاز سے کھولنا پڑتا ہے تاکہ یہ بریک نہ ہو یا توٹے نہ آسان لفظوں میں یہ جب نارمل کسی نارمل بندے کے ہاتھ میں جاتی ہے تو اس سے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کو کھولنا کس طرح ہے جس کی وجہ سے یہ بریک ہو جاتی ہے نکس اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنا اس کو کھولنے جڑنے کا پرابلم ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ ایک پیچھ کھولا ہے اس کے بعد بھی لاک سسٹم ہے اب یہ لاک سسٹم ہم کھول رہے ہیں لاک سسٹم کھولنے کے بعد یہ اس کے آگے ربٹ کے ایک نیچلی سائٹ پہ ایک پیچھ ہوتا ہے جو نارملی نظر نہیں آتا اب یہ دیکھیں میں اس کو سائٹ سے کروں گا اور یہ پیچھ اس کے سائٹ پہ بالکل کارنر پہ پیچھ ہے جو چھپا ہوا ہے بہت بظاہر نظر نہیں یہ پیچھ کھولیں گے یہ پیچھ کھول کر پھر آپ کو نیکس ٹیپ بتاتے ہیں کہ اس کو آگے کس طرح لے کے چلنا ہے بڑے اتحار سے باریک پیچھ ہوتے ہیں اس میں آپ کے ایک ٹول استعمال ہوتا ہے باریک زیادہ پیچھ کا استعمال ہوتا ہے جس طرح یہ میں نے باریک کر رہا اس طرح کا آپ کا فلیپس اور فلیٹ یہ دو پیچھ کھز زیادہ استعمال ہوتے ہیں اور نارمان نیچے جا کے پلیٹ پر آپ کو آگے جا کے دکھائیں گے کہ اس میں کون سا پیچھ کھز اور کس طرح کا پیچھ کھز استعمال ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ سائٹ سے لاک ہیں یہ لاک کھلتے ہیں پھر یہ اترتی ہے اب یہ لاک ہم نے اتارا ہے ایستہ ایستہ اتارنا ہے بڑی اتیاط سے اتارنا ہے کیونکہ اس کی دوڑی سی بھی اتیاطی سے یہ لاک توڑ جاتے ہیں دونوں سائٹوں بھی لاک ہوتے ہیں آہستہ آہستہ یہ دیکھیں یہ اتارا ہے اب اس کی جو بھی پارٹس ہے اب یہ یہ دیکھیں یہ سیل نیچے گر گئی تھی تو میں نے اس کو اٹھا کر اپنی جگہ پہ دوبارہ ارجسٹ کر دی ہے یہ لیں یہ اس کی لاک اتر گئے ہیں اب آپ کو نیکس پتاتے ہیں آپ نے اس کا جو پریشر اور یہ سٹیم کے لیے جو اس کا شاور ہوتا ہے اس کو اتاریں اس کے نیچے ایک پیچ ہوتا ہے اس کو کھول لیں اس کے لیے آپ کے بڑے ٹول استعمال ہوتے ہیں جو نیچے پیچ پلیٹ کے اندر لگے ہوتے ہیں اس میں ہیوی ٹول ہوتے ہیں اور موسلی ان میں زنگ لگ جاتا ہے کیونکہ سٹیم آئرن ہوتی ہے تو سٹیم آئرن کی وجہ سے اس کے اندر پیچوں وغیرہ میں زنگ لگ جاتا ہے تھوڑی چی بھی لیکی جو سٹیل خراب ہو تو یہ زنگ کھا جاتے ہیں یہ بلیکن ڈیکر کی بہت زبردست استری ہے اور مارڈل بھی تھوڑا اوڑل مارڈل ہو گیا ہے لیکن یہ بہت پائیدار ہے کیونکہ اگر آپ اس کو نئی استری لینے جائیں تو مینیمم اچھی استری آپ کو ٹین تھاؤزن پلس ملتی ہے بلیکن ڈیکر میں کیونکہ یہ امپورٹیڈ ہوتی ہے لوکل نہیں آتی اب یہ ہم نے اسے کھول لیا ہے اب اس کا اوپر کی ٹینکی سمیت ہم اتار لیں گے یہ دیکھیں یہ ٹینکی سمیت ہم نے اس کو اتار لیا اب یہ نیچے اس کے پہلے ہم کنیکشن اتاریں گے کنیکشن کھولنے ٹائم میں ہر بہت ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کنیکشن بہت مین چیز ہوتا ہے کنیکشن غلط ہونے کی وجہ سے اس طریقے اندر سپارک ہو سکتا ہے یا بلیکر وغیرہ ٹرپ ہو سکتے ہیں جس طرح کنیکشن کھولنے ہیں جب آپ اس کو دوبارہ جوڑیں تو آپ کو مسئلہ نہ ہو ہم بھی اسی طرح یہ تو اس کو کھول لیں گے پوری مکمل طور پر یہ ارت کی تار ہے یلو تار ارت کی ہوتی ہے تین تارے ہوتی ہیں اس کے اندر دومین ایک بلب کی تار ہوتی ہے اب اس کو ہم الادہ کر لیں گے اب یہ نیچے آگیا ہے سسٹم اب یہ اوپر لگی بھی ہے اس کی یہ کپلنگ ناب ہوتی ہے تھرمو سٹیٹ کو آپ سمجھ لے کہ جوائنٹ کرتی ہے اوپر والی ناب کے ساتھ سمالنا ہے کیونکہ یہ واپس آپ کو دوبارہ مارکیٹ میں موجود نہیں ہوتی ملتی نہیں ہے اس لئے ہر چیز کو تھوڑا احتیاط سے سمال کر رکھنا ہے اور خاص کر اس کو کھولتے ٹیم آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی جو سیلے وغیر ہیں وہ گم نہ جائیں وہ پتہ نہیں لگتا چھوٹی چھوٹی سیلے ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بعد میں جب آپ فیٹنگ کرتے ہیں تو سٹیم نہیں بنا رہا ہوتا ہے یا پانی لیگ کر رہا ہوتا ہے یہ والے پیج تھوڑے ہارڈ ہوتے ہیں ان کے لئے بڑا ٹول استعمال کر رہا ہوتا ہے اب یہ دیکھیں میں بڑا ٹول اس کا جب فیلپس کا ٹول استعمال کر رہا ہوں اب اس کو ہم تھوڑا الادہ کر لیتے ہیں اس کا یہ تھرمو سٹیٹ خراب ہے یہ تھرمو سٹیٹ اس کا سپارک ہو گیا ہے جس کے وجہ سے یہ کام نہیں کر رہا ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں شیئر ضرور کریں اور کچھ سمجھ نہ آئے تو کمنٹ بوکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہم اپنی دکان ہماری دکان فاروخ لیکٹک ورز ہم اسی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے متعلق اچھا ایک سپنیل سکتے ہیں کوئی چیز چاہیے ہو جو آپ کو رپیرنگ کے دوران نہ مل رہی ہو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم آپ کو یہ چیز پروائیڈ کر سکتے ہیں تو یہ ہماری دکان پرانا قلعہ راجبزار میں ہے فاروخ لیکٹک ورک سے آپ سے تو ہمارا چینل ہے رپیرنگ ورلڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ یہ سب محنت جو ان سے آپ لوگوں کے لئے ہے اور تھوڑا سا ہمیں اس کے آپ کی توجہ کی ضرورت ہے کہ تھوڑا سا ہمیں سپورٹ کریں گے تو ہم ایسی بہت ساری ویڈیو آپ کے لئے بناتے رہیں گے یہ تھرمو سٹیٹ ہو گیا اب ہم اس کی جگہ پہ دوسرا تھرمو سٹیٹ لگائیں گے یہ موسٹرے تھرمو سٹیٹ اس کا ملتا نہیں ہے لیکن اس کو ہم ہمارے پاس کچھ جنون نسٹریاز ہوتی ہیں آئرن آتی ہیں سٹریم آئرن آتی ہیں ان میں سے ہم اس کو نکال کر اس میں لگاتے ہیں اور اس طرح کا تھرمو سٹیٹ کی بھی آپ کو اگر چاہیے ہو تو آپ کو ہماری شاپ سے مل سکتا ہے تھرمو سٹیٹ کی فٹنگ آپ نے چاہے وہ کنیکشن کی ہو یا تھرمو سٹیٹ کی باڈی کے ساتھ کی فٹنگ ہو اس کو اچھی طرح ٹائٹ کر کے کرنا ہے کیونکہ یہ ٹائٹ ہوتا ہے تو آٹومیٹک کام کرتا ہے اگر یہ ٹائٹ نہیں ہوگا یا کہیں سے پیچ لوز ہوگا تو آٹومیٹک اس کا یہ فارمولا سمجھ لیں یا ان کا سسٹم سمجھ لیں اس سسٹم کے تحت یہ چلتا ہے اگر یہ ٹائٹ نہ ہو تو یہ کام نہیں کرتا یہ تھرمو سٹیٹ ہم ابھی اس کو پہلے اچھی طرح فٹ کر لیں اس لئے میں پوری ویڈیو بنا رہا ہوں سٹیپ بے سٹیپ ایک ایک چیز آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کی کوئی بھی چیز مس نہ ہو کوشش کریں کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں آگے آگے فارورڈ نہ کریں تاکہ اس میں چھوٹے چھوٹے چیزیں ہوتی ہیں جو آپ فارورڈ کرنے کی وجہ سے مس کر دیتے ہیں یہ ہماری جیسے کہ تقریباً تھرمو سٹیٹ فٹ ہو چکا ہے اب اس کو ہم فٹنگ کریں گے اپنی جگہ پہ پہلے ہم اس کو تھوڑا سا گھما کے جب بھی آپ تھرمو سٹیٹ فٹنگ کریں تو اس کا اوپر جو ناپ ہوتی ہے اس کو چلا کے چیک کریں یا گھما کے چیک کریں آیا کہ یہ جونسی ہے سموت چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے اگر سموت نہیں چل رہی تو پھر بھی تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے اس کو اور جیس کرنا پڑتا ہے یا آئلنگ کرنی پڑتی ہے یا سیٹنگ میں صحیح نہ بیٹھا ہو جس کی وجہ سے وہ ناپ جونسی ہے تھوڑی سخت ہو جاتی ہے تو اس کی تھوڑی سیٹنگ کرنی پڑتی ہے ابھی تو یہ سموت ہے جب بھی آپ کوئی اس طرح کا آپ نے اس طرح جوڑیں تو کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میسیج کر کر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ڈسکرپشن میں میرا نمبر دیا آپ واتس اپ پہ بھی پوچھ سکتے ہیں یلو طار آپ کی ارت کی ہوتی ہیں ہمیشہ یاد رکھیں جن میں سے ایک طار بلب کی ہوتی ہے اور دو طاریں مین ہوتی ہیں اس کے اندر یہ سیل میں نے اس کے اندر اجیسٹ کی ہے یہ سیل جس میں میں آپ کو پہلے پیچھے بتا رہا تھا کہ یہ سیل کو اپنی جگہ پہ واپس لگانا بہت ضروری ہوتا ہے نہیں تو یہ سیل جو سا ورک ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور پانی بہار گرنا شروع ہو جاتا ہے یہ اب اپنی جگہ پہ بیٹھ گئی ہے اب ہم اس کو واپس فٹنگ کریں گے اس میں تین چار قسم کے پیچھ لگے ہوتے ہیں کس جگہ پہ چھوٹا لگا ہوتا ہے کس میں بڑا لگا ہوتا ہے تو آپ نے جس جگہ کا پیچھ ہو اور ادھر ہی لگے تو ذرا صحیح رہتا ہے کیونکہ دوسرا چھوٹا پیچھ بھی لگ جاتا ہے لیکن یہ کہ پھر وہ کسی ٹیم اس کی جو تھیوری کے ساتھ انہوں نے پیچھ لگایا ہوتے ہیں کس جگہ پہ لمبا اس لئے لگایا ہوتا ہے کہ یہ جو پلیٹ ہوتی جو میں پیچھ ابھی لگا رہا ہوں یہ پیچھ جو ان سے ہیں یہ تھوڑے لمبے ہوتے ہیں تاکہ اس کی پلیٹ کے ساتھ فٹنگ ذرا مضبوطی کے ساتھ ہو کیونکہ یہ نیچے سے پلیٹ گرم ہوتی ہے گرم ہونے کی وجہ سے چھوٹا پیچھ لگا ہوگا تو وہ اپنی جگہ چھوڑ دے گا تو اس لئے میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ اپنی جہاں سے پیچھ کھولیں ادھر ہی سٹیپ بے سٹیپ پیچھ لگائیں اور ایک ترتیب سے رکھیں ہمارے تو یہ کام ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کس جگہ پہ پیچھ لگنا ہے ہم کٹھے بھی رکھ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کس جگہ کا پیچھ ہے لیکن جو نیا بندہ ہوتا ہے اس کے لئے مسئلہ ہوگا یہ ناب ہے یہ ناب اس جگہ لگا کہ آپ اس کو ارجس کر کے چیک کر لیں کہ ہاں یہ اپنی جگہ پہ پورے کام کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی یہ ناب بعد میں بھی لگ سکتی ہے کسی جگہ پہ ابھی ناب جونسی ہے وہ سیٹنگ نہیں ہوتی یہ میرے خیال میں تھوڑا مسئلہ کر رہی ہے ہم اس کو ناب کو ابھی نکال لیتے ہیں بعد میں کمپلنگ ناب کو بعد میں لگیں گے اس سے ہم کمپلنگ ناب کہتے ہیں جو جوائنٹ کرتی ہے اوپر والی ناب کو تھرمو سٹیٹ کے ساتھ اب ہم پہلے اس کے کنیکشن تھوڑا سی سیٹ کر لیں کیونکہ بعد میں تاریں تھوڑی سی چھوٹی ہوتی ہیں پیچ لگانے کے بعد کنیکشن لگتے نہیں ہیں تو ہم اس کو تھوڑا سا کھول کر پہلے کنیکشن لگا لیں گے اگر دیکھیں میں اس کو پہلے اس کے کنیکشن لگا لیں تھوڑا سا آگے کر کے آپ اس کو پہلے پیچ لگانے سے پہلے اوپر کا ہینڈل فٹ کرنے سے پہلے اس کو آپ کنیکشن کر لیں تاروں کے تا کے بعد میں آپ کو پرابلم نہ ہو اسی طرح ہم اس کے پہلے ہی کنیکشن کر رہے ہیں یہ ہمارے تقریباً کنیکشن ہو چکے ہیں کنیکشنوں کو مضبوطی کے ساتھ اچھی طرح اسے فٹ کریں تاکہ سپارکنگ نہ ہو بڑے پیار سے اس کو کرنا ہے آپ نے کہیں سے بھی زور دے کر یا کوئی زبردستی بٹھانے کی کوشش نہیں کرنی اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے لاکھ توڑ جاتے ہیں اب یہ ہم پیچ لگا لیں گے اس کے بعد ہم پیچ لگا لیں پھر ہم اس کا شاور کا جنسہ ہے اس کا کٹ بنا ہوتا ہے شاور کا اس کو اپنی جگہ پہ ارجسٹ کر لیں گے یہ پہلے پیچ ہم تین لگا لیں اس کے اندر کے جو مین پیچ ہیں بیس کے ساتھ لگے ہوتے ہیں اس کو ہم لگا لیں ویڈیو تھوڑی سی لمبی اس لئے بن جاتی ہے کیونکہ اس طریقے میں بہت سارے پوائنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو فارورڈ یا تھوڑا سا اس کو ویڈیو کو چھوٹا نہیں بنا سکتے کیونکہ اگر ہم فارورڈ بھی کریں گے تو اس میں بھی آپ بہت ساری چیزوں سے میس سوجیں گے یہ ناب میں نے نکال لے تھی کیونکہ ارجسٹ نہیں ہو رہی تھی کپلنگ ناب جو ہم اس آپ بعد میں بھی لگا سکتے ہیں یہ بعد میں لگا رہے ہیں اس کے بعد ہم یہ ناب بٹھا لیں گے کٹ دیکھئے گا کٹ اسی طرح بیٹھے اس کا احتیاط کے ساتھ یہ بیٹھ گئے اپنی جگہ پہ جب جل بیٹھ جائے اس کو تھوڑا تھا پورا موف کر کے چیک کر لیں گے آئے کے تھرمو سٹیٹ پورا اپنی جگہ پہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا چار پانچ چھ پوائنٹ ہوتے ہیں ان کے وہ پورے چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں اگر وہ پورے نہ چل رہے ہو تو ناب کو آپ نکال کر دوسر رخ پہ لگائیں گے اب ہم یہ سیل جہن سیل لگا لیں گے اوپر جہاں سے فلٹر پانی کے اندر جاتا ہے ٹینکی میں اب ہم آخر میں آپ نے اس کو یہ ناب اس کا تھوڑی سیٹنگ چینج ہے اس کو پہلے ناب پہلے لگانا پڑتا ہے موصلی اس طرحوں میں ناب بعد میں لگتی ہے اوپر سے اس کی پہلے لگانی پڑتی ہے بلیکن ڈیکر میں اس کو لگانے سے پہلے بلپ کی اجسمنٹ بھی آپ نے کرنی ہے یہ بلپ دیکھیں یہ اوپر کی جگہ ہے تو یہ بلپ ہم نے لگا لیا اس کے اندر تو کیونکہ بلپ بعد میں پھر آپ کو دوبارہ کھولنے پڑ جائے گا اگر آپ بلپ بھول جاتے ہیں یہ اپنی جگہ پہ اس کے لاک ہوتا ہے یہ لاک بیٹھ گئے اب ہم اس کا اوپر سے پیچ جو ہم نے چھوٹا سا کھولا تھا پیچ یہ بیک روپٹ کے نیچلی سیٹ پہ ہم اس کو لگا لیں گے یہ باریک پیچ کس سے لگتا ہے یہ دیکھیں یہ پیچ جنسا آگیا یہ روپٹ کے نیچے پیچ لگا ہوتا ہے اس کو ہم لگا لیتے ہیں نہیں جی یہ ہو گیا اب اس کی ہم انڈیکیٹر لائٹ کا اوپر کور ہوتا ہے وہ لگا لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ بہت سا نازک سا ہوتا ہے اس کو اتارتے وقت بھی اور اس کو لگاتے وقت بھی تیاز سے لگائیں اس کو ذرا ہم فائنل چیک کر لیں گے یہ دیکھیں یہ لاکھ سب کو نظر آئے ہوں گے یہ لاکھ ہوتے ہیں اس کو لاکھ لگانے کے بعد آرام سے اس کی جگہ پہ بٹھائیں زور کہیں بھی نہیں لگانا پیار سے اس کو فٹ کرنا ہے یہ خود بخود فٹ ہوتی جائے گی جب اپنی جگہ پہ بیٹھتی جائے گی ویڈیو پسند ہے تو ضرور لائک کریں شیئر کریں دوستوں کو فرنڈز کو رشتداروں کو سب کو شیئر کریں بتائیں چینل کو سبسکرائب کرنا ضرور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا کیونکہ اتنی ساری محنت صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کے لئے کر رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ یہ تھوڑا سا ہماری حوصلہ افضائی کریں یہ تھرمو سٹیٹ جو انسا ہے یہ دیکھیں آٹومیٹک پورا پورا کام کر رہا ہے یہ دو پوائنٹ ٹرپ ہو چکے ہیں اب ہم نیکس پوائنٹ پہ جا رہے ہیں دیکھتے ہیں یہ دیکھیں آٹومیٹک بہت زبردست اسی طرح اس کے سٹیپ بے سٹیپ چلنا چاہیے اس ٹیم جنون کنڈیشن میں آگئی ہے یہ دیکھیں آج کی ویڈیو دوستوں ہماری ہی تک تھی اپنی رائے سے ضرور دیجئے ویڈیو کو کچھ سمجھ نہ آئی ہو کئی جگہ پہ کوئی پوائنٹ رہ گیا ہو تو ہم سے پوچھ سکتے ہیں نیا نیولی ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے شہن کو سبسکرائب کریں اپنا بہت حیال رکھیں دعاو میں یاد رکھیں موسیقی